انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ کہتے ہیں قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک طرف الزام لگاتے ہیں کہ مولوی یا یہ لوگ بھی اگر محبت پیار کا درست دیں تو وہ بھی اسلام کا کام کا کئی جگہ اختلاف ہوگا آئی اگری ویڈیو بٹ وائی ایس دا فرنٹ مین اف قادیانیت کیوں میں ان کو ایسا کہتا تھا وہ پوری ایک لسٹ میں نے سامنے رکھی کہ جہاں سوال مسلمانوں کا ہو تو اس میں قادیانیوں کو بیچ میں شامل کر دینا کہ سوال یہ ہو کہ آپ غیر مسلم کے ہاتھ کا زبیعہ کھا سکتے ہیں معافی شاتوں اہل کتاب کا تو اہل کتاب کے اندر اب اس میں کوئی قادیانی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن سورہ مہائدہ سے جسٹیفائی کر دینا کہ ہاں قادیانیوں کا بھی جائز ہے ایسے ہی ان کے ضائع وضو چمکا دینا یا اگر کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کی تو قادیانیوں کے آرگومنٹس کو ہی گلوریفائی کرنا کہ دنیا میں میں نے تین طبقے دیکھے ہیں جو اپنے سسٹم پر بات نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کے سسٹم پر بات کرتے ہیں ہم میں سے قادیانی ایک ہیں قادیانیوں کا ڈیبیٹ کا ٹوٹل پرپس یہ ہے کہ تمہارے فلان بزرگ نے فلان کے بارے میں نہیں کہاں فلان کے بارے میں نہیں کہاں تو بھائی اس سے جس آدمی کو تم نے نبی مانا ہوا وہ کیسے سچا ثابت ہو تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تاثر یہ بنے کہ چونکہ سب نے سب کو کافر کہا ہوا ہے تو ہمیں بھی ادھر کافر کہہ رہے ہیں تو نورمل سی بات ہے ہم بھی جیسے سارے ایک دوسرے وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ لاؤجود مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں یہی کام انجنئر صاحب کرتے ہیں کہ جوں ہی سوال آتا ہے قادیانیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں فلان نے دوسر کا وہی آرگومنٹس ہیں اور بغیر کسی وجہ کے وہ دیتے ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہوں تو وہ گلوری فائی کر رہی ہوں کہ قادیانیوں نے تو ان کا موں کالا کر دیا ہے اور ان کو ایسے ایسے الفاظ پہ دینا تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں تو پھر اس سے پھر یہ تاثر ابرتا ہے کہ ان کے آرگومنٹس کو آپ ہوا دے رہی ہیں وہ باتوں کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں آپ ہی ڈیفلیکٹ کرتے ہیں یہاں تک کہہ دینا کہ مرزا قادیانی لین میں کھل کے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہاں پروگرمیٹک سٹیٹمنٹس بیری پروگرمیٹک سٹیٹمنٹس میری جو نفسیاتی ریڈنگ ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سکسس کے غلام بن گئے ان کی کامیابی کے سیز میں تھی کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو پھر اور نہیں کرتا یعنی کہ دوسرے سے ہٹ کے بات کرتا اب آپ کس حد تک یہ بات مینٹین کر سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ وہی بات کروں گا جو اور نہیں کرتا اب وہ باتیں کرتے کرتے ہیں انہوں نے ایسی باتیں بیچ میں کہنا شروع کر دی جو ایکچولی اسلام سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے وہ کر رہے تھے اس کے اندر یہ اب سارے صحابہ کے بارے میں یہ رہ رکھیں میں یہ حوالی رکھوں گا سارے اسرائیل کو برا کہہ رہے ہیں تو میں ماتنوں میں آئی کہہ دوں گا بیچ میں کہ آئرن ڈوم حافظہ اللہ سارے کا دینے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو میں بیچ میں یہ سپیس بنا دوں گا ہوں وہ اتنے زیادہ تنہا ہو گئے ہیں اس پاملے میں اتنے تنہا ہو گئے ہیں کہ اس ٹرائپ سے اب نکل دیں سکتے کہ اگر وہ ہی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جو باقی کر رہے ہیں تو یہ فرق نہیں بچتا رہا تو ان کے ایک سٹوڈنٹ آئے تھے میرے سرپورڈ کارسٹ روم کے ہوئی تو دو گھنٹے کے لگ بھائے گا تو میں نے ان سے ارز کیا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرقوں کے دکانے بند کر رہی ہیں ہر انسان بڑا کلیم کرتا ہے ٹھیک آپ نے بڑا کلیم کر دے کہ اپنے فرقوں کے دکانے بند کر رہی ہیں لیکن اس پروسس میں آپ نے خود بہت بڑا سوپر سٹوڈ کھول لیا ہے آپ کو یہ نہیں پتا دیا دکانے بند کر رہا ہے سوپر سٹوڈ کھول لیا ہے